بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتیم کہ آپ سب ٹک ہوں گے الحمدللہ سے میں بیبیر کو ٹک ٹاک ہوں تو آج کی ریسے پی میں ہم بنائیں گے چکن کیمہ اور شیملا میرچ تو بنانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس میں کیا کہ چیزیں ایڈ کی ہیں تو کیمہ میں نے لیا آدھا کلو اور ساتھ میں شیملا میرچ ایک پیالی لیا ان کو بریک بریک کر لیا ہے مکس ہیں تھوڑی سی گرین ہے اور تھوڑی سی ریڈ ہے اور ساتھ میں میں نے ایک پیاز لیا ہے اس کو بریک چوپ کر لیا ہے اور ٹوماٹر لیا ہے اس کی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے دو ٹوماٹر تھے اس کی پیسٹ بنائی ہے ساتھ میں میں نے لیا ہے کٹی کو لال مچ ہاف چمچ اور ہاف چمچ میں نے لال مچ کا پورڈر لیا ہے اور ہاف چمچ میں نے نمک لیا ہے سکہ دھنیا کا پورڈر میں نے لیا ہے ہاف چمچ اور ہاف چمچ میں نے گرم سالہ لیا ہے اور ساتھ میں ادھر لیا ہے ادرک لسن کا پورڈر وہ بھی میں نے ہاف ہاف چمچ لیا ہے لیمن جوس وہ ہم ضرورت کے مطابق ڈالیں گے مطلب دو یا تین چمچ اس سے زیادہ نہیں اور ساتھ میں ہم حلدی پورڈر لی ہے سبز میچیں اور دھنیا تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں تو کڑھائی میں نے چولے کے اوپر رکھ دی تھی فلیم میں نے لو فلیم پہ چلا پھان کر لیا تھا ساتھ میں میں نے اس میں چار چمچ میں نے ڈال دیا آئی آئل ڈال دیا جو کھانے والا چمچ ہوتا ہے وہ والا تو اب اس میں تھوڑا سا میں زیرہ ایڈ کروں گی اور اب اس کے ساتھ ہی میں پیاز ایڈ کرتی 3 منٹ تک ہم اچھے سے پرائی کریں تو 3 منٹ ہو گیا ہمارے اب ہم اس کے اندر کیمہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم پانچ منٹ تک اس میں بھونیں گے اور ساتھ ہم اس کے ایڈ کر دیں گے لسہ ندرک کا پوڑ اور جو بعد ہم اس کو پانچ منٹ تک اچھے سے بھونیں گے تو پانچ منٹ تک میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا اب ہم اس کے اندر مسائلہ ایڈ کریں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہم اچھے سے پہلے مکس کریں گے ہم اس کا پوڑ اور ہم اچھے سے پڑے بہت اچھی خوشبو آ رہا ہے ماشاء اللہ سے اس کو میں اس لئے زیادہ بھونتی ہوں کیونکہ چکن میں تھوڑی گوہ سمیل آتی ہے جب کیمہ بھونے جاؤں ایسے تو اس لئے پھر میں زیادہ اس کو بھوننا پسند کرتی ہوں تاکہ کھانے میں مزا آئے اور تیسٹ بھی اچھا ہے اور خوشبو وہ بھی آئے تو یہ دو منٹ میں نے بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تمہارٹر کا پیسٹ اور ساتھ میں میں نے بتایا تھا کہ لیمن جووس ہم کتنا ایڈ کریں گے اس وقت بتاؤں گی تو میں لیمن جووس دو چمچ ایڈ کروں گے ایک یہ دو بس اس کو اچھے سے مکس کر کے اور ساتھ میں اب ہم ڈالتے ہیں سبز میرچیں اور دھنیا اور ساتھ میں ہم ڈال لیتے ہیں چیمنا مرچ تو بس اس کو اچھے سے مکس کر کے پانچ منٹ تک لو فلیم پہ ہم کور کر کے اس کو پکائیں گے مطلب دم لگا کے پکائیں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر لگ رہا ہے پرینبو شیپ ہوں تو بس نکس ہو گیا ہم فلیم بل کو لو کر دیتے ہیں اور کور کر کے بس اس کو پانچ منٹ تک ہم پکاتے ہیں تو پانچ منٹ کے بعد مکتے ہیں چلے چیک کرتے ہیں مارشالہ سے بہت اچھا ریڈی ہو گیا آپ اس کو پاسٹے میں بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور وائٹ چاول کے ساتھ بھی اور ویسے بھی آپ سلاد میں مکس کر کے پھر بھی کھا سکتے ہیں جس میں آپ کا دل کرے آپ ڈال کے کھا سکتے ہیں تو میری ڈش ہو گئی ریڈی تو میں ڈش اور کرتی ہیں اور آپ کو بھی کھاتی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ڈش کے اندر ایڈ کرتی گا اس کو تو اگر آپ کو میری یہ والی ریسیپی شیملہ مرچ اور ٹیمے والی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیملی اور فرنڈ کے ساتھ دعوں میں یاد رکھنا نیو ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی